بہت شور ہو رہا ہے پورے ہندوستان میں کہ مسلم لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں ایک شور ہے مسلم لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں مرتد ہو رہی ہیں یقیناً جو ہو رہے ہیں بدترین کام کر رہے ہیں اس لیے کہ اسلام سے پھر جانا مرتد ہو جانا یہ قفر کی سب سے بدترین قسم ہے کافر کا ہی قسم کی ہے جو مسلمان ہی نہ وہ کافر رہے وہ کافر ہے اس کا نکاح بھی ہوتا ہے اس کو جینے کا بھی حق ہے لیکن جو اسلام لاکر کے مرتد ہو جائے پھر اس کا نکاح کسی سے نہیں ہو سکتا اس کا نکاح کسی سے نہیں ہو سکتا اسے حق نہیں ہے نکاح کرنے کا بدترین لوگ ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ذمہ دار معاشرہ اور سماج بھی ہے ارتداد کی کئی وجوہات ہیں نمبر ایک ارتداد جس راستے سے ہو رہا ہے شادی اس کا بہانہ بن رہی ہے کیوں شادی بہانہ بن رہی ہے اس لیے کہ وہ لڑکیوں کی عمر ہو گئی اور عمر سے اب زیادہ عمر ہو گئی ہمارے یہاں بیٹا بیٹی کی شادی کی عمر یہ ہے بالی ہو گئے عمر ہو گئی شادی کی اب اس عمر کے بعد ان کی شادیاں نہیں ہوئی وجہ جو بھی رہی ہو خوبصورتی نہیں ہے جو لوگ ان لڑکیوں کو مرتد بنا رہے ہیں بھگا کے لے جا کر وہ ان لڑکیوں کی خوبصورتی نہیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے تو رکھنا ہی نہیں ہے نا انہوں نے تو کرنا یہ ہے لے جانا ہے چند دن ساتھ رکھنا ہے اس کے جسم سے کھیل لینا ہے کھیلوار کر لینا ہے بعد میں چھوڑ دینا ہے نہ گھر کی رہے نہ گھاٹ کی رہے یہ منصوبہ ہے اس لیے اس کی خوبصورتی بھی نہیں دیکھی جاتی جیسی ہے لے جایا جاتا ہے چیرہ سادہ سیدھا ہے بہت زیادہ خوبصورت نہیں کسی نے رشتہ نہیں کیا میرے بھائی کسی نے نہیں کیا رشتہ دار تو کر سکتے تھے نا سیلہ رحمی کا مطلب صرف کسی کو پیسے رشتہ دار کو دینا تھوڑی ہے رشتوں کو لبھانے کا ایک طریقہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اپنے ایک بھائی کی چچازاد بھائی کی یا سگے بھائی کی یا فپیزاد بھائی کی یا خالازاد بھائی کی کوئی رشتے میں اگر سیدھی سادھی صورت والی لڑکی ہے اور اب اس کو باہر والا کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کیا ہم اس کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنا سکتے ہست زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ شادی نہیں ہو رہی ہے تو ہم نے بھی چھوڑ دیا یہ خوبصورتی تو ہے ہست تو ہے مگر مان نہیں ہے اس کے پاس اب ہم بھی رشتہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں بہت دور تک جاتے ہیں صرف مال کے لیے صرف دولت کے لیے دولت کے پجاری ہو گئے ہیں لوگ مال کے پجاری ہو گئے ہیں لوگ جہز کہاں ملے گا یہ کہاں ملے گا وہ کہاں ملے گا وہ کہاں ملے گا یا تو پھر کم سے کم یہ نام کہاں ملے گا یار فلاں کے بیٹے کے رشتہ کس کے ساتھ وہ کہاں وہ فلاں سائزنگ والے کے وہ فلاں کار کھانے کے کھاتے دار کے ساتھ وہ فلاں کے ساتھ یاد رکھو اچھی طرح یاد رکھو کتنے بھی بڑے مالدار کے ساتھ اپنے بیٹے کا رشتہ کر دو یار وہ پوری دولت تھوڑے اٹھا کر کے دے دے گا جتنا دینے اتنے ہی دے گا اور انسان کا دینا تو انسان کا دینا ہے انسان دے گا تو اپنی حیثیت کے مطابق دے گا مگر یاد رکھنا اگر صلح رحمی کی لیت سے اپنے کسی گریب رشتہ دار کے گھر تم جا کر بیٹھ جاتے ہو اور اس کے یار رشتہ کر کے اس کی فکر کو دور کر دیتے ہو اللہ کی عزت کی قسم مالدار اپنی اوقات کے مطابق دے گا لیکن کسی گریب کی دعا لگ جائے گی تو اللہ اپنی شان کے مطابق ہوتا کر رہے گا